اسلام علیکم میرے بڑی آج کی میری یہ بہت زیادہ انٹرسنگ ویڈیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم سب بات کریں گے گوگل ایڈز کے بارے میں کہ کیسے گوگل ایڈز آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی ویڈیو کو پرموٹ کرنے میں اور سیکنڈلی کیسے آپ گوگل ایڈز سے اپنے پیسے فانڈ کروا سکتے ہیں تو فرس بات کرتے ہیں گوگل ایڈز ہوتا کیا ہے ایکشلی گوگل ایڈز آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کو اپنی سرمیسز بزنیس یا پروڈک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پروڈک کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے وہ اپنی ٹرافک پہ ایدھر وہ یوٹیوب ہو سکتا ہے ایدھر وہ گوگل کا پلیٹ فارم کو ہی ہو سکتا ہے کسی ویب سائٹ پہ آپ کے پروڈک کی پرموشن کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گوگل ایڈز کرتا ہے جس کے لیے وہ چارجز لیتا ہے اور آج میں وہ ہی بتاؤں گا کہ کیسے اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیمنٹ کر دی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پیمنٹ جو کمپین آپ نے چلائی ہے اس کو کلوز کر کے اپنے پیمنٹ کو ہوئی فنڈ کروانا چاہیے تو وہ کیسے کریں گے وہ آج میں لائف گروپ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا تو اس سے میں جانے سے پہلے میں کچھ بیسک گوگل ایڈز کے باہر میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ ایسی یوٹیوپر اگر آپ نے اپنے گوگل ایڈز کو یوز کر گیا ویڈیوز کو پرموٹ کرنا ہے تو کیا پرموٹیو پہ جو ویڈیو پہ جو ویڈیوز آئیں گے اس کے پیسے آپ کو ملیں گے نہیں جو ویڈیو آپ پرموشن کے لیے لگائیں گے اس پہ جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے جو پیمنٹ کی تھی وہ آپ نے پیمنٹ کی تھی اپنے چینل کی پرموشن کے لیے جس میں آپ کو سبسکرائبرز آ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اچھی ہے انگیجمنٹ آپ کے چینل پر زیادہ آ سکتی ہے لیکن جتنے بھی وہاں سے بیورز جنریٹ ہوں گے آپ کو نوٹ ایون ای سنگل پینی ملے گی اگر آپ کو ویڈیو لگا رہے ہیں کنزیکٹیو لی اپنے ویڈیو چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن میں رسپونس نہیں آرہا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پیسے لگ چکے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس کو کیسے ری فنڈ کیا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تمام پروسیجر بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے کسی بھی پیمنٹ کو جو آپ وہاں پہ لگا چکے ہیں گوگل ایڈز پہ ری فنڈ لے سکتے ہیں یہ ری فنڈنگ میں تین پالیسیز انوالب ہوتی ہیں پہلی پالیسی آپ کے گوگل ایڈز کے کوئی بھی ادھار وغیرہ آپ نے ان سے لیا ہے مطلب آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ میں مائنس میں پیمنٹ آپ کی جا سکتی ہے مطلب سیکنڈ ٹائم جب آپ کریڈٹ کارڈ میں پیمنٹ ڈالیں گے تو گوگل ایڈز آٹومیٹکلی آپ کی پرانی پیمنٹ کو کٹ لے گا اور اگر آپ نے اسی طرح کا کوئی پروسیجر کیا ہے کہ آپ نے گوگل ایڈز کے ادھار والا سین کیا ہے تو آپ کا جو ری فانڈ ہے وہ نہیں آئے گا دوسری بات پرموشنل جتنی بھی پیمنٹ ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی پرموشنل کوٹ سے مراد یہ ہے کہ جو جب آپ سائن اپ کرتے ہیں تھا آپ کو فورٹی فائب ڈالرز دیے جاتے ہیں گوگل ایڈز کی طرف سے آپ ان کو اپنے بینک اکان میں ویڈرال نہیں لے سکتے تیسری بات آپ کی پیمنٹ میسلڈ کونسا ہوگا آپ کا پیمنٹ میسلڈ وہی ہوگا جہاں سے آپ نے گوگل ایڈز کو پی کیا ہوگا وہ آپ کا پی ٹی ایم ہو سکتا ہے وہ آپ کا کیاڈی ڈیبیٹ کارڈ ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے جہاں سے آپ نے گوگل ایڈز کو پی کیا تھا گوگل ایڈز سیم ایس ایس آپ کو اسی بینک میں پی کرے گا یہ اب تقریباً میکس جو ٹائم ہے ری فنڈنگ کا یہ دو ویک ہے لیکن یہ کنٹری ڈیپنڈنٹ ہے ہر کنٹری کا الگ الگ ہوتا ہے پاکستان کا ون ویک ہے اب میں چلتا ہوں جلدی سے اپنی کمپیٹر سکین کے اوپر آپ سب کو لائف پروف دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنی پیمنٹ کو ری فنڈ کرا سکتے ہیں اور کیسے میں نے ری فنڈ کروائی ہے سو لیٹس گو اور چیک ایڈ آؤ تو گائز اسے ہم ہم اپنی کمپیٹر سکین کے پڑا چکے ہیں یہاں پہ میرا چینل کا انیم اٹکس اوپن ہے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے نوٹفکیشن بیل کو آن کیجئے گا کبس آپ نے کہا کرنا ہے سمکلی گوگل کون پر چلے جانا ہے ایڈسن جو اپنے گوگل ایڈس اوپن کر لینا ہے گوگل ایڈس تو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پہ دو تین چیزیں جو میں آپ کے ساتھ لازمی دسکس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے پہ پیمنٹ ری فرنڈ لینی ہے تو ان چیزوں کا دھیان لازمی رکھنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں آپ کا جو اول بیو کا پیچ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اس میں ہے کہ zero impression zero views zero cost یہ سب کچھ بتایا کہ ابھی currently میں نے کوئی add اس پہ run نہیں کیا اور اس سے پہلے میں اس پہ run کر چکا ہوں جو کہ بھی دیکھیں removed ہے اور جس میں میں نے budget ایک ہزار بھی کا لگایا تو میں اس ٹرم کے لئے کہا کرتا ہوں مجھے اپنے کچھ پیسے ری فرنڈ کرنے تو میں کہتا ہوں کہ اس ٹولز سیٹنگ کے بٹن پہ کلک کروں اور یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ کا آپشن ملتا ہے سب سے پہلے میں آپ تو سمجھ میں بتاتا ہوں میں پاس پیمنٹ اسٹم کچھ نہیں پڑی گئے اور میں بلین کی سمجھ میں چلے جانے وہاں پہ آپ کے جو کرنٹ پیمنٹ آپ کے طرح میں پڑی ہوگی بھی شک آپ کا کوئی add or run ہو رہا ہے اس کے بعد جتنے پیسے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شو ہو جائے گی میرے پاس اسٹم کرنٹ پڑی ہے 999 ٹھیک ہے اب اس کو مجھے کرنا ہے عید فائن تو میں کہہ کروں گا واپس add and tool پہ چلا جاؤں گا یہ سیٹ اپ ہے سیٹ اپ نے سب سے نیچے آتی یہاں آپ کو ملتا ہے preferences preferences کے آپ نے اوپر کلکتا جانا ہے preferences پہ کلک کرنے کے بعد simply آپ کو اپنا account status یہاں پہ جی شو ہو رہا ہے وہ اسٹم ایکٹیو شو ہو رہا ہے آپ کے پیسے ہی fund جس اس کیس میں ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے ایکٹیو ایکٹیو سے remove کر دیں گے مدد close account کر دیں گے میں اس ایکٹیو پہ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ جانے کے بعد کہتا ہوں cancel my account آپ نے اس کو کہہ کرنا ہے simply cancel کر دیں گے میں یہاں پہ ترمات cancel account cancel account کرنے کے بعد میں یہاں اوپر آتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں simply اس کو reload کر دیتا ہوں reload کیا reload کرنے کے بعد اب میں جا کے جہاں میں پیسے پڑے ہوئے تھے preferences جو میں آئے سمی اور سمی کو میں جا کے دیکھتا ہوں یہاں دیکھیں account status میں آئے cancel دیں گے سمی میں سب سے اوپر ہمجھے پہلے کیا کہا ہے reactivate کریں اپنے account کو یا تمجھے account کو reactivate نہیں کرنا کیونکہ reactivate کروں گا تو میرے پیسے refund نہیں ہوں گے اب یہاں پہ مجھے وہ تین چار strategies بتایا جس کیس میں refund ہو سکتا جس کیس میں refund نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ جو یہ بتا رہا ہے وہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے addison کے کوئی پیسے دینے ہیں مطلب آپ کا کوئی credit card آپ نے ڈالا رہا ہے آپ کا credit card negative میں جایا ہے تو یہ آپ اپنے پیسے نہیں نکلوا سکتے second case یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی promotional offers مطلب جو آپ کو پہلے ads کی طرف سے 45 ڈالرہ دیے جاتے ہیں آپ اس کو نہیں نکلوا سکتے اور third آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ کا credit card آئے گا مطلب جو آپ کی payment آئے گی وہ آپ کے اسی card میں آئے گی جہاں سے آپ نے last payment کی ہوگی مطلب یہ دیکھیں last payment میں نے کی ہے وہ میرے پاس refund ہوگی میرے اپنے debit اور یا credit card جو میں نے inter کیا ہوتا اس میں inter ہوگی تین condition کیا ہے آپ کے جو google تو آپ کو کوئی پیسے نہ دینا ہو آپ کا promotion code میں نکل سکتا اگر آپ نے کوئی پیسے دینے ہے تو آپ کے اس چکر میں refund نہیں ہو سکتا یہ وہ strategies ہے جس میں آپ کا refund نہیں ہوتا otherwise آپ کے پیسے refund دیے جائیں گے دو ہفتے کا ٹائم بھی لاج جاتا ہے اور آپ کے پیسے اسی method میں واپس کے جاتے ہیں جس method سے آپ نے google کو پی کیا ہوتا تو یہ تھا تمام طریقہ کیسے آپ اپنے payment method سے اپنے بیسے کو refund جا سکتے ہیں google google air سے اپنے بیسے کو دبائے اپنے پانے transfer جا سکتے ہیں تو میرے گائز آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو لگی ہوگی اس طرح کی مور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا online earning related ویڈیوز اور skill based ویڈیوز میں لے کے آتا آتا ہوں تو ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ